خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے ہونا بتایا گیا ہے وہ موسٹ مارڈن یورسٹی کی لائیبریری ہے جہاں اسلامی تعلیم نہیں دی جاتی کوئی اسلامی کورس نہیں ہے وہاں میں یہ سمجھتا ہوں ساٹھ سال پہلے جن کتابوں سے وہاں پڑھائی ہوتی ہوگی ان کتابوں کی آج کوئی ضرورت میری یورسٹی میں کم سے کم نہیں ہے اور ساٹھ ستر سال پہلے کی اس وقت کی ان بوسیدہ کاغذوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت کی اگر کوئی کتاب کسی رامپور کے اسکول کالیج میں یا ہندوستان کے کسی اسلامی کالیج میں ہو تو میں انہیں دیکھنا چاہوں گا اس کے باوجود بھی پہلا الزام لگا کہ میں نے زمینیں ہڑپ لیں اور میں بھو مافیا ہو گیا مکہ مندری جی کے پورٹل پر میرا نام بھو مافیا پر ڈالا گیا یہ ڈسپیوٹ پونے چار بیگہ زمین کا ہے جو ٹرسٹ چار سو اکڑ زمین خرید رہا ہے یورسٹی بنانے کے لیے وہ پونے چار بیگہ زمین کی بیمانی کرے گا یہ پونے چار بیگہ زمین کسی کی آدھا بیگہ ہے جس میں پندھرہ مالک ہیں کسی کی پونہ بیگہ ہے جس میں سولہ مالک ہیں کسی کی ایک چوتھائی بیگہ ہے جس میں آٹھ مالک ہیں کیونکہ پردادہ کے زمانے سے بٹوارا اولاد در اولاد پوتا در پوتا سکڑ پوتا اس طرح اس کے حصے بڑھتے چلے گئے ان لوگوں نے ہم سے ریجسٹری کری ہے چیک سے پیسہ لیا ہے اور آپ کو اس بات پر تاجب ہوگا کہ ریونیو انسپیکٹر نے جو پہلی ایف آئی آر کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ گاٹا سنگ کیا یہ اور یہ یونیورسٹری کی دیوار کے باہر ہیں پھر بھی مقدمہ ہو گیا تین سال ایک دن ہو جانے کے بعد ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے کوئی شخص اپنی زمین کی دعوے داری نہیں کر سکتا تین سال تک اس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ متعلق آتھانی میں ریجسٹری آفس میں یا عدالت میں یہ چارہ جو ہی کر سکتا ہے کہ اس شخص نے ہم سے تھگی کر کے زبردستی بے ایمانی کر کے یا دھوکہ کر کے زمین لے لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیول ڈسپیوٹ ہوگا کریمنل نہیں ہوگا لیکن ان زمینوں کے لیے جو کہ صرف پونے چار بھی گھاں ہیں وہاں کے ڈی ایم اور ایس پی نے جنہوں نے اتنا بڑا پاپ کیا ہے صرف اس لیے کہ وائدہ کر کے آئے تھے کہ مجھے چناو ہرائیں گے لوگ سباہ کا بہت کوشش کی بہت مارا بہت دروازے توڑے بہت گرفتاریاں کی بہت سلم کے پہار توڑے ستتر ہزار ریڈ کارڈ ایشو کیا ستتر ہزار خاندانوں سے گھر سے باہر نہیں نکلو گے نہیں نکلے وہ مجھے چار لاکھ ووٹ سے جیتنا تھا میں ایک لاکھ دس پندرہ ہزار ووٹ سے ہی جیت پایا جیت کم کر دی ہرانی سکے اب اس ہر کا بدلہ لیں گے مجھ سے میں نے کتابیں چورا ہی ہیں میں اگر یہ آپ سے کہوں کہ پہلے دن اس پی نے یہ کہا کہ سو کتابیں اور جس کمپلیننٹ سے کمپلیننٹ کرائی ہے سادے کاغذ پہ لے کر اس کے دستخط لے لیے اس نے یہ کہا کہ مجھ سے ڈی ایم نے کہا تھا اور اس نے ریپیٹیڈلی کہا یہ آپ بائٹ دیکھ لیجے اس کی تین بار کہا اس نے کہ مجھ سے ڈی ایم نے کہا تھا پریشرائز کر کے آپ ہمارے خلاف لوگوں سے شکایتیں لو گئے زمینوں کی شکایتیں لو گئے جن لوگوں کی زمینوں کی شکایت لی ہے یہ ہائی کورٹ میں حلف نامہ دے چکے ہیں ہائی کورٹ نے کہا کہ حلف نامہ نہیں عدالت میں آ کر بیان دو گئے یہ بیان دے چکے ہیں کہ یہ مجھ سے پیسہ بھی لے چکے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے معافی مانگیے ہیں یہ کتابیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں پہلے سو بتائیں اور لوٹ کر لے جائی گئی کتابیں ایک ہزار بتائیں اور آج ڈھائی ہزار کتابیں بتائیں میں پڑا لکھا ویکتی ہوں لوگ مجھے لویا کے قتل کے پیپر نہیں دیتے ہیں گجرات کے مظلوموں کے کاغذ نہیں دیتے ہیں مجھے مجھے لوگ دیتے ہیں کتابیں مجھے جلسوں میں میٹنگوں میں دعوتوں میں مجھے بندل کتابوں کے ملتے ہیں مجھے نوٹوں کی گھٹیاں نہیں ملتی مجھے کھنن کا پیسہ نہیں ملتا مجھے انکاؤنٹرز کا پیسہ نہیں ملتا میں انکاؤنٹر سپیشلس نہیں ہوں میں بیالیس مسجدیں گرا کر نہیں آیا ہوں کسی دوسرے زلے سے میں اس بات کے لیے مشہور نہیں ہوں کہ میں نے مسلمانوں کے لائن سے مکانات گرا دی ہیں مجھے لوگوں نے کسی کی بربادی کی تحریر نہیں دی ہے میرے پاس لوگ گاڑیاں بھر کر لاتے ہیں کہ ہمارے والد مرتے وقت یہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ یہ یونسٹری کو کتابیں دینا یہ وہ کتابیں ہیں کلام پاکوں کی توہین کی ہے زمین میں پھیکے ہیں اس لیے کہ میں چناؤں جیت گیا اور اس لیے کہ ویدھان سبا کا چناؤں ہونا ہے یہ ساری دہشت اس لیے ہے کہ لوگ چناؤں کے میدان سے ہٹ جائیں لوٹ لیا میری یونسٹری کو میرے بچوں کے مستقبل کو لوٹا ہے ساڑھے تین ہزار بچوں کا کل یونسٹری کھلنا تھی کہا جائیں گے وہ بند کر دیا میں نے میڈیکل کالیج اور ہر ہسپیٹل نہیں چلانا مجھے آپ کی پارٹی نے کل کال کیا ہے کہ سبی کو سماجواتی پارٹی کے کار کرتا ہوں اور آپ پر پہنچنا ہے پورے دیش کے انصاف پسند لوگوں کو پہنچنا چاہیے اور بدھی جیویوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے میں جاننا چاہتا ہوں بنارہ سندوئی یونسٹری کی زمین کے کاغذ کہاں ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں آر ٹی آئی ڈالوں گا میں جاننا چاہوں گا علیگرہ مسلمی یونسٹری کی زمینوں کے کاغذ کہاں ہیں کہاں ہیں ریجسٹرییاں ان کی کہیے کہ یہ بھی بھو مافیا تھے مندر کی سیڑھیوں پر پیالہ لے کر بھیق مانگنے والے مدن موہن مالویہ بھی بھو مافیا تھے مرڑو اپران دیجئے یہ اپراد ہی انہیں اپا دی کہاں سے آئی سرسید کے پاس یہ زمین کہاں ہیں اس کے کاغذات میں جاننا چاہتا ہوں مرڑو اپران بھو مافیا کا سرٹیفیکٹ ان کو بھی دیا جائے میں بھو مافیا ہوں شرم نہیں آتی میرے اوپر سائی ٹی بٹھا لیں گے ای ٹی میری جانچ کرے گی کیا کروگے مار دوگے کہاں زندہ آئے ہیں بی جے پی آپ کو چھو ٹارگٹ کرے آپ کو بی جے پی لگتار آپ کو ٹارگٹ کرے اس سے بہلا تین ساتھ ہے تو آپ کو ٹارگٹ نہیں کرے چناؤں تو لوگ سبھا کا بھی ہوا ہے چناؤں تو اب ہوا ہے نا تو ابھی تو ٹارگٹ کریں گے اور اب چناؤں ہونا ہے بیدان سبق تو ٹارگٹ کریں گے بہت ناکڑ گئی نا ڈی ایم ایس پی کی گنتی ہو رہی تھی اور ڈی ایم گھوم گھوم کر کہہ رہے تھے بی جے پی کاؤنٹی کے جنڈ سے کہ گھبراؤں نہیں ابھی اپنی علاقے کھلنے والے ہیں جب دیکھا کہ میری لیٹ تو کہیں کم نہیں ہو رہی ہے تب جو بھگوہ شرٹ پہن کر آئے تھے وہ چینج کر کے بھی راسمانی شرٹ پہن کر آئے ایسے لوگ ہوں گے کلیکٹر ایسے لوگ ہوں گے ایس پی جو لوٹ لیں گے پوری دیکھئے ناظرہ بائٹس کس طرح ڈاکہ مارا ہے کس طرح مہلاؤں کو دھکے دیئے ہیں کس طرح مہلہ پروفیسر کو گالیاں دیئے ہیں کتنا دھکا دیا ہے ایک کواری لڑکی کو گاڑی میں بٹھال کر لے گئے رات کے دو بجے تک اسے بند رکھا شرم نہیں آتی ہیں یہ بیٹی بچائیں گے ان ناؤ کی بیٹی کو مارنے والے یہ بیٹی بچائیں گے بلاتکاریوں کو بچانے والے بیٹی بچائیں گے یہ ہمیں بتائیں گے ہم جو بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں یہ ہماری یونسٹری کو بند کریں گے ہماری اسکول گرائیں گے ہماری یونسٹری کا دروازہ گرائیں گے ہمارا یتیم خانہ گرائیں گے بس اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دیکھنے لیے آپ نے لوگ سوا کے سردس سے کیا حال ہوا ہے پونے چار بیگہ زمین ہم بھومافیاں ہیں ایک رپٹ ہونا چاہیے تھی کہ پونے چار بیگہ زمین ٹرسٹ میں نے نہیں غلطتیہ لی ہے چھتیس حیفہ یار ایک جرم کی مان لیا میں نے کتاب چوری کی ہے اگر ہندوستان میں قانون ہے جو کہ نہیں آیا آج کے دن صرف عدالتیں ہیں تین سو اناسی کا مقدمہ ہوتا میں وکیل بھی ہوں پیشے سے چوری کا مقدمہ تین سو اناسی مال برامد ہونے پر چار سو گیارہ مجھے آپ مجرم بنا دیتے کہ چانسلر یہ کتابیں چورا کر لایا تھا تین سو اناسی کتابوں کی برامد کی چار سو گیارہ میں حاضر ہو جاتا زمانت ہوتی نہیں تھی جیل چلا جاتا دروازے توڑ دیئے دہشت مچا دی وائس چانسلر بھاگ گئے گاڑی لے کر لکھنا ہو شریف آدمی ہے ریجسٹرار بھاگ گئے ایڈمیسٹریٹیو آفیسر بھاگ گئے سارا اسٹاف کو نکال دیا یونسٹی سے بہت بر جا کر ساری سیکریٹی کو گرفتار کر کے لے گئے سارا لوٹ لیا میرے اسپطال کا سامان میرے چانسلر آفیس کے دروازے توڑ کر لے گئے سارا سامان لوٹ کے لے گئے میری انٹیک بکس لے گئے میرے تین تین سو سال کے کلام پاک لے گئے میری ڈھائی سو سال پرانی مہا بھارت لے گئے رامائنڈ لے گئے میری کسی سا دعوت نہیں ہے کسی سا دعوت نہیں ہے ان کا مشن ہے ان کا مشن ہے ان کا مشن ہے لیکن یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کون بنائے گا پھر انسٹیٹیوشنز انہیں مندر کیوں کہتے ہو پھر یوگی جی اسی طرح لوٹتے ہو مندروں کو یہی ہے آپ کے یہاں مندروں کی سچائی یہی ہے مندروں ساس تھا دو دن سے برابر پولیس کی لوٹ چل رہی ہے ٹرکوں میں سامان بھار کے لے گئے ٹرکوں میں میں کبھڑ کا سامان کلکتے سے خرید گلاتا تھا میز کرسی سوفا کڑیوں کے داموں سے میرے پاس بل ہیں ان کے ریجسٹریاں ٹرکوں کی چالانیں میرے پاس اسے لوٹ کر لے گیا میرا کارپینٹر کارپینٹنگ کا ڈپارٹپینٹ ہے وہ مرمت کرتے ہیں پالیش ہوتا ہے پھر ہم انہیں سجا کر رکھتے ہیں ہمارا کبھڑ لوٹ کر لے گئے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کتے کی شکل کے دو شیر ریاست کے زمانے کے مٹی کے بنے ہوئے ملبے سے اٹھا کر لائے تھے ہم اور وہ ملبہ ہم نے خریدا تھا رسیدیں ہیں ہمارے پاس اس کی جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے کہاں مو دکھاؤ گے کلیکٹر صاحب اس پر نیلامی کے دستخط ہیں ایگزیکیٹو انجینئر کے سپرینٹینڈنگ انجینئر کے زلادھیکاری رامپور کے کمیشنر مرادعباد منڈل کے اس سب سامان ہمارا خریدا ہوا ہے تو تو بیجیٹو انجینئر کے جب سختہ داری دل میں تھے تب اس وقت آپ نے سب ایسک کیا وی پکش میں کون میری یونسٹری بنوا دیتا چلیے میں بل پیش کر رہا ہوں ویدان صاحب ہمیں چار یونسٹری اتر پردیش میں اور بنانا چاہتا ہوں کریں گے ہمت یوگی جی لائے کے اندر سرکار میں بھی میں سینٹرل پرابیٹ یونسٹری بناتا ہوں آج میرے دامن میں اتنا ہی دم ہے میری دیانت میں بھر جائے گا میرا دامن گلی میں رہتا ہوں بہت چھوٹا سا مکان ہے پھر آپ کو لے کر ایک کنٹرورسی اور اٹھے کی جو سپیکر کی چیئر کو آپ نے کچھ اشوہ بنیے بات کہی اس سے آپ نے پھر شما بھی مانگی تو اس سے ابھی تک قائم ہے کہ مددی صاحب سے کیونکہ بی جی پی کے پارلیمنٹی اپریٹس میں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک سے شما نہیں مانگی گئی میں نے اسی وقت کہا تھا اب یہ اردو زبان کی مٹھاس ہے اور اردو زبان کی الفاظ کیوں کہ اتنے پیارے اور محبت دھرے ہوتے ہیں اور اظہار محبت کا انداز بھی اس کا نرالہ ہوتا ہے میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر میری کسی بات میں ایک شبد بھی ان پارلیمنٹری ہے ورنہ تو اگر میں یہ یاد دلاؤں کہ کس نے کیا کیا کہا ہے کس نے سونیا گاندی جی کو کیا کہا ہے کس نے رینوکہ چودری جی کو کیا کہا ہے تو بات بہت دور ترک جائے گی اب اس ذکر کو میں بھی نہیں چھیڑنا چاہوں گا اور لوگ بھی نہ چھیڑیں آپ کو رگرٹ نہیں کہ آپ نے چیئر کو ایسا بات کہا جی جس سے اتنا کنٹورٹ نہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ اگر ایک شبد بھی اس میں ان پارلیمنٹری ہے تو میں اسی وقت استعفاد ہوں گا دیکھیں ان پارلیمنٹری ہونا اور کسی کے جذبات کو ٹھینس پانشنا دونوں چیزیں الگ ہیں آپ دیکھ لیجی اس میں کون سا شبد ان پارلیمنٹری ہے لیکن ظاہر ہے میں میرے لیے بہن ہی ہے کل بھی تھی آج بھی ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا سمان نہ اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے کسی پرش کا ہوتا ہے نہ کسی مہیلہ کا ہوتا ہے سمان اس چیئر کا ہوتا ہے لنکہ وہاں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن وہ کیونکہ ایک بہن کا رشتہ ہے ظاہر ہے مہیلہوں سے سبی سے ہے تو وہ بہن کا سمان ہے کہ اگر کوئی بات کوئی بات ایسی اگر ہوئی جو تمہارے جی کو بری لگی تو یہ اس کا سمان ہے دیکھیں یہ بات اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب میں لوگ سبا کا چناؤں جیتا ہوں اور لوگ سبا کا چناؤں جیتنے کے بعد مجھ پر یہ الزام بھی آیا کہ میں مہیلہ بھی رو دی ہوں کیونکہ میرے مقابلے میں ایک بہت بڑی مہیلہ تھی جنہیں میں ہی رامپور لے گیا تھا اور میں نے ان کو چناؤں جیتایا تھا مسلم باہلے چھتر سے اور بڑا مشکل تھا اس وقت نوابوں کے مقابلے میں اور رانی کے مقابلے میں ایک ایسے شخص کو جتانا جو مسلمان نہ ہو تو ان کی ہر اور میری جیت شاید یہ بہت دنوں تک میرے میرے سائے کا پیچھا کرے گی مجھے بدنامیاں دیں گی میں نے کبھی کسی چناؤں میں کسی مخالف کا نام نہیں لیا اور اس پارلیمنٹی چناؤں میں بھی میں نے اپنے کسی بھی پکشیس کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لیا میں عام سبحاؤں میں بھی نام نہیں لیتا ہوں میں چھوٹے چھوٹے فنکشنز میں بھی کبھی نام نہیں لیتا ہوں جو میں نے نہیں لیا لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے جب اپنے گربا کے کیے تھے ٹکڑے تم کو کیوں اپنا گربا یاد آیا ٹکڑے